پنجاب میں جب بھی چودری پرویز الہی اقتدار میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جس افسر کی اہم پوسٹ پر تائیناتی کا حکم جاری ہوتا ہے ان کا نام ہے محمد خان بھٹی سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی جانب سے پنجاب ایس ایمیلی تحلیل ہونے کے بعد محمد خان بھٹی منظر عام سے تو غائب ہیں البرتہ وہ خبروں میں موجود ہیں اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق پرویز الہی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ محمد خان بھٹی کو سندھ کے علاقے مٹیاری سے چھے فروری کو سندھ پولیس میں حراست میں لیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں محمد خان بھٹی کے اہلیہ نے حفظ بیجا کی ایک درخواست طائر کی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کے شوہر لا بتا ہیں عدالت نے اس حوالے سے ایف آئی اے اور پنجاب کے محکمہ انٹی کریکشن سے اس بابت تو پوچھا ہے تاہم دونوں محکموں نے ان کو حراست میں لینے کی تردید کی ہے محمد خان بھٹی کا تعلق پنجاب کے شہر منڈی باہدین سے ہے اور وہ گجرات کے چودریوں کے خاص الخاص شخص سمجھے جاتے ہیں انہوں نے نوے کی دہائی میں پنجاب اسیمبلی میں چودوے گریٹ سے ملازمت کا آغاز کیا جب چودری پرویز الہی دوہزار دو میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو محمد خان بھٹی کو کچھ ہی عرصے بعد سیکرٹری اسیمبلی کے عہدے پر تائنات کر دیا گیا عام طور پر یہ عہدہ بیسوے یا اکیسوے گریٹ کے افسر کو ملتا ہے ان کے مخالفین کا الزام ہے کہ محمد خان بھٹی کو آوٹ آف ٹرن پروموٹ کیا گیا دوہزار آٹھ میں جب صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو سب سے پہلے جس افسر کو عوضے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنایا گیا وہ محمد خان بھٹی ہی تھے اگلے دس برس جب تک پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی محمد خان بھٹی او ایس ڈی ہی رہے دوہزار آٹھارہ کے عام انتخاب کے بعد جب صوبے میں تحریک انصاف نے حکومت بنائی تو چودری پرویز الہی کو سپیکر پنجاب اسیمبلی کا عوضہ دیا گیا تو انہوں نے اپنے پہلے حکوم نامے میں محمد خان بھٹی کو سیکٹری پنجاب اسیمبلی تائنات کر دیا اپریل دوہزار بائیس میں جب پنجاب کی فزارت آلہ پر گھنبیر سیاسی لڑائی جاری تھی پنجاب اسیمبلی کے اندر سیکٹری محمد خان ہی تھے جنہوں نے چودری پرویز الہی کی سپیکر کے طور پر طاقت کو باہر رکھا یہی سے مسلم لیگ نون کی محمد خان بھٹی کے ساتھ نئی رنجش کا آغاز ہوتا ہے حمزہ شہباز کو پنجاب اسیمبلی کے بجائے بجٹ جلاس ایوان اقبال میں کرنا پڑا تھا کیونکہ سیکٹری اسیمبلی نے نئے جلاس کا نوٹیفکیشن ہی جاری نہیں کر رہے تھے دوہزار بائیس میں جب چودری پرویز الہی وزیر آلہ بنے تو انہوں نے اپنے پہلے حکوم میں محمد خان بھٹی کو اپنا پرنسپل سیکٹری مقرر کر دیا پنجاب اسیمبلی کیڈر کے وہ پہلے افسر ہیں جنہیں ڈیپوٹیشن پر یہ عوضہ دیا گیا اسی دوران محمد خان بھٹی کو گریٹ بائیس میں بھی ترقی دے دی گئی اسیمبلی تحلیل ہونے کے بعد انہیں دوبارہ اسیمبلی سیکٹری مقرر کر دیا گیا مسلم لیگ نواز کی ترجمان عزمہ بخاری کہتی ہیں کہ محمد خان بھٹی پرویز الہی کے ذاتی ملازم کی طرح اسیمبلی کو چلاتے رہے اور اتنی آئینی اور قانونی خلاف ورزیاں کی کہ سسٹم کو ہی نہیں چلنے دیا انہوں نے افسر بھرتی ہوتے وقت آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا لیکن وہ آئین اور قانون سے ہٹ کر پرویز الہی کے وفادار بنے رہے جبکہ صحابی پذیر اعلیٰ پرویز الہی کے ترجمان نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک فرض شناس افسر ہیں یہ الزامات بھونڈے اور من گھڑ تھے پنجاب کے محکمہ انٹی کریپشن نے سیکرٹی پنجاب اسمبلی پر کروڑوں روپے رشوت لینے کے الزام کے تحت مقدمہ درج کیا محکمہ انٹی کریپشن نے محکمہ مواصلات کے رانہ اقبال کو گرفتار کیا ہے اپنے ایک بیان میں محکمہ انٹی کریپشن کا کہنا ہے کہ رانہ اقبال نے رشوت دے کر یہ پوسٹ لی اور مزید ٹھیکوں کی مد میں پچاس کروڑ روپے کے لگ بھگ رشوت الگ سے دی اس مقدمے میں کئی سرکاری افسرات کو نامزد کیا گیا ہے اس مقدمے کے دلدھونے کے بعد محمد خان بھٹی منظر عام سے غائب ہیں ان کی ریایشگاہ پر متدی چھاپے مارے گئے لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے اس کیس میں شریک ملزم دلشاہت کو محکمہ انٹی کریپشن نے اس وقت گرفتار کیا ہے جب وہ اپنی عبوری زمانت کروانے عدالت پہنچے تھے محمد خان بھٹی پر الزام ہے کہ انہوں نے عرب روپے کے ٹھیکے قانون سے ہٹ کر دیئے اور جب وہ وزیر علیہ کے پرنسپل سیکٹی تھے ان کے زلہ منڈی بہاودین کے لیے عرب روپے کے فرنس کا اجرا کیا گیا تاہم چودری پرویز الہی ان تمام الزامات کی تردیت کرتے ہیں انہوں نے اپنے ایک ویان میں کہا کہ نگران حکومت انتقاوی کارروائیاں کر رہی ہے اور جان بوجھ کر ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ سب سیاسی انتقام ہیں محمد خان بھٹی اس وقت کہاں ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں میکمہ انٹیکریپشن نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ وہ ان کو ایک مقدمے میں مطلوب ضرور ہیں لیکن ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا